اس کو دیکھ کے فورا مجھے فیلیر ہی سمجھاتا تھا مجھے سکسیس نظر ہی نہیں آتے تھی اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ نہیں ہے سب کچھ ہی میں نہیں ہوں اوپر ہی کوئی ہے چیز اور ایک بلیو بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد تک کمفرٹیبل ہوگی لائف گھر میں بھی بڑا سکون ہو گیا ایسے ایسے مسائل ایسے ایسے کام جو کہ میں سمجھتا تو ہوئی نہیں سکتے شاید وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے میں اس وقت اوٹھا ہوگئے اور میں خود اعلان ہوں سے یہ تو ہونے والے چیز نہیں سبحانہ مجھے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی ڈاکٹر علی بیگ ناز صاحب جو کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ڈاکس صاحب نے دیا ایسے دیکھ جانگیر صاحب کو ڈاکس صاحب ایک ایسا مریض جس کو اس طرح کی کرونک بیماریاں ہیں اور جس سے ہم خود بتا رہے ہیں کہ سور الرحمن سننے کے بعد انہوں نے ساری عدویات بھی چھوڑ دی آپ نے ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا آپ کے خیال میں کیا ان کی تمام کی تمام بیماریاں اور ٹیسٹ اور فزیکل کنڈیشنز نإرمالets میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ آسی چیزیں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول ہے اور دائن ہو جانا آئین 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 ہو جانا اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلیف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اوپر ڈیپینڈنگ کرتا کہ صرف بلیورز ہونے گے تو وہی ٹھیک ہوں گے پھر اپنا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ سمجھتے اس بات کو کہ مولیکولر لیول پہ الیکٹرونک مولیکولر لیول پہ یہ الیکٹرومیگنیٹک آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ویوز کچھ فیلڈ کچھ کریئٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کو بتائیں مولیکولز ہونے یونائٹ ہوتے ہیں اگر اس کو بلکل سادہ الفاظ میں لے لیں ہم اپنے ناظرین کے لئے ناظرین جس طرح الٹرا ساؤنڈ ایک چیز ہے کہ وہ آواز کی لہریں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے اندر کے آزا کو دکھا دیتی ہیں یا لیتھو ٹرپسی جس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ پتھر توڑ دیتے ہیں آواز کی لہروں کی مدد سے میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں مولیکولر لیول پہ جائے نا تو ہر ایک مولیکول ہے ہر چیز کا کولیسٹرول کو لے لیں آپ اسی طریقے سے باقی چیزوں کو لے لیں آپ تو مطلب ہے کہ وہ جو اندر چینج آئی ہے وہ اس لیول پہ چینج آئی ہے مطلب ہے آپ یوں سمجھلے کہ کولیسٹرول بنتے بنتے ڈسٹروائے ہونا شروع ہو گیا کولیسٹرول کم ہونا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی جو مولیکولر وہ جو شکل میں بنتے جا رہے تھے کٹھے ہوتے جا رہے تھے وہ نہیں بنے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی الیکٹرک ٹائپ جیسے کوئی ریڈیئیشنز ہے یہ صورت الرحبان کی کوئی ریڈیئیشنز ہے جب کوئی انسان سنتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور جس سے وہ ساری چینجز اندر آتے ہیں دیگر مہمانان ہیں ہمارے ہم ان کی طرف چلتے ہیں جی ہم اس وقت میرے دانے ہاتھ پہ جو مہمانان موجود ہیں وہیں میسیس شہناز ساتھ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر سنیر صاحب جس طرح کے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا ہپٹائٹس کی بیماری کا سن دو ہزار تین کی جدید ترین طبی تحقیق کے مطابق ہپٹائٹس سی سے ہونے والا لیور سیروسس ایک ایسی بیماری ہے جس کا سلسلہ اگر ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو اس سلسلے کو روکنا یا اس کی واپسی ناممکن ہے یہ اس کی دیفینیشن یا یہ اس کی تعریف ہے جو کے کتابوں میں یا جدید ترین طبی تحقیق سے ہوئی ہپٹائٹس سی ہوا فیسس شہناز کو سن دو ہزار ایک میں جس کے لیے انہوں نے جو لیٹسٹ پوسیبل علاج تھا الفا انٹرفیرونز وہ لگوانے شروع کیے اور ساڑھے نو ماہ تک ایک سو چھتیس انجیکشنز انہوں نے انٹرفیرونز کے لگوائے ڈاکٹر سنیر کیسے آپ کو محسوس معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ہیپٹائٹس سی پہشے کھار ہے جی پہلے تو ڈیفینیٹلی آوز این امیبیس ڈاکٹر تو میں نے اپنے ہی فیل کی طرف رجوع کیا اور پروفیسر بشرا کھار ہے ایم اٹرینی آف دکٹر اور بڑی اچھی پروفیسر ہم ان کے ساتھ میں سارکیس ڈسکس کیا جو کچھ بیسک رکوائرمنٹ سیم فور ڈا میڈیسن سٹارٹنگ آپ کو مولیوں میں کچھ بیسک ٹیسٹ ہوا ہے کروانے پڑتے ہیں ہم نے ان سارے ڈسکس کیے میڈم نے جو الٹرساؤنڈ آل دوس ٹھنگ وہ ہم نے فالو کیا اس کے بعد ہم نے انٹرفیرون تھیرپی سٹارٹ کروا دیا ایک سو چھتیس انجیکشنز ہوئے ساڑھے نو مہینے اور پھر سورہ رحمان سورہ رحمان جب آپ نے سنی جی کہاں پہ سنی پہلی مرتبہ یہ میں نے پہلی دفعہ اپنے گھر میں سنی اور جب میں نے گھر میں سنی تو اچانک سنتے سنتے لائٹ آف ہو گئے اور وہ وہاں پہ سورہ رحمان کا وہ پار تھا جہاں ہے ربی ذلجلال اول اکرام تو مجھے اس وقت ایسے لگا کہ میرا سارا جسام ٹڑپ رہا ہے کامرلیم لگ رہا تھا کہ میرے جس کے ایک ہسے ایک ہسے ٹڑپ رہا ہے اور میرے موں سے بس یہی لفت سنی کر رہا تھا ربی ذلجلال اول اکرام اور اوزیہ میں میرا یہ تھا کہ جب ذلجلال ہے جب ذلجلال دکھاتا ہے اپنا تو وہ رحمان بھی ہے رہین بھی ہے کرام بھی ہے اپنا یام بھی طرح نادرکہ دیتا ہے تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں سورہ رحمان سنوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی آپ تو خود ڈاکٹر تھے آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آرٹ انٹر فرونس کے باقی انجیکشنز نہیں لگا داکٹر صاحب ہوا اس طرح تھا کہ جب پہلے رفعہ انہوں نے سنی تو اس وقت میں بھی سن رہا تھا اور جو میری اس وقت پرسنل فیلنگ تھی انہوں نے کہا کہ اس وقت میں چاہی گئی جو پہلی مردم میں چاہی گئی شروع کئی کچھ جب میں نے وہ سنا تو اپنا جسم میں تھرہت محسوس ہوئی اور وہ جو کیفیت تھی میں اس کو ورڈ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا لیکن اس نے مجھے یہ بلیف اس وقت دیا پہل دفع سورہ رحمان سننے کے بعد کہ یہ اب ہم لوگ اس ریمیڈی پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو پہنچنا تھا کیونکہ ڈسکرائب نائن ڈا ہف منتھ ہے اور ہم کانسٹنٹلی کر رہے تھے اور میں یہ بتا رہا چلوں کہ اس دوران ہم نے کوئی اور بھی بے تہاشا نسخہ جات استعمال کیے انکلوڑنگ ہومیپیٹھک اور تنک لائک دیٹھا آپ نے اپنے علامات میں بہتری محسوس کی بہتری یہ محسوس کی کہ مجھے وہ ٹیمپیچر ہوتا تھا مجھے ایک خاص ٹائم ہوتا تھا دن میں چار سے چھے بجے کے دوران میں لگتا تھا کہ میری جو چہرے کی سکین ہے کھنچ کے کانوں کی طرف جا رہی ہے اور لگتا تھا کہ ٹیمپیچر ہو گیا ہے ٹانگوں میں درد ہوتا تھا بے حدو حساب انجیکشنز رکھاتی تھی گولیاں کھاتی تھی بہت کچھ کرتی تھی میں تو اس میں یہ ہوا کہ جب پہلے سات دن میں سنیں تو میرے سب سے پہلے ٹانگوں کی درد دور ہوئی اور یہ چہرے کا کھنچنا بند ہوا آپ نے کل کتنے دن اکیس دن سورہ رحمان اکیس دن آپ نے سنیں پہلے حدتہ میں نے صبح شاہ سوری دو دفا باقی دو ہفتے میں نے صبح پہر شاہ تین تین دفا سی اکیس دن سورہ رحمان کو سننے میں کتنا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے سننے ہوئے سننے ہوئے مجھے اب سال ہونے والے اور اس سال میں آپ کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں رہی نہیں وہ مجھے وہ پرابرم کوئی نہیں ہے پہلے گارا پرابرم ہیپٹائٹس اسی میں ایل ٹی ان کا نارمل رینج میں آ گیا جی یا آفٹر ٹونٹی ونڈے لیور کے جتنے پیرامیٹرز تھے وہ سب نارمل ہو گئے آپ بھی سیدے ڈاکٹر یہ بات جانتے ہیں کہ لیور کی ڈیزیز ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو رکتی نہیں ہے آپ نے اپنے ذہن کو کیا لوجک دی کیا منطق دی کہ آپ کی والدہ کی بیماری سورہ رحمان سننے سے ٹھیک ہے ڈاکٹر اس طرح تھا کہ جب شروع میں ایل ٹی ان نارمل آیا تو میں خود بہت زیادہ پہران اور بہت پریشان ہوا کہ ایون ایف کہ میں نے ان کا پی سی آر کروایا ایڈ ڈا این ڈا اف دوز ٹونٹی ونڈے اور وہ نیگٹیو ہو گئے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ملین آف کوپی دو آرہنے ہمارنگا میں نے اس کو منع کیا تھا کہ پی سی آر بہت مہنگا ہے اور میری علاج پہ بہت پیسہ پہلے لگ چکا ہے وہ پی سی آر پی میں ہوا میں نے کہا بہت پیسہ لگ چکتا ہے اور بی ایل ٹی نارمل آگیا نہ کروا اس کا پی سی آر کا بہت پائدہ ہے ہاں تو انہوں نے پی سی آر کروایا ہاں جو پی سی آر جب ہم نے کروایا تو وہ نیگٹیو آگیا پی سی آر جب ہم نے کروایا تو وہ نیگٹیو آگیا تو اس کے بعد مجھے اب اور وہ خود فیزیکلی بھی بلکل ٹھینک تھی تمام سیمپٹنز ختم ہو چکوئے تھے میں نے میڈم اچھرہ خار سے رابطہ کر کیا جن سے بیسیکلی ہم کروا رہے تھے میں نے کہا جی میڈم وہ انجیکشنز کا کورس پورا نہیں ہوا لیکن ہم نے پی سی آر کروا لیا ہے آپ سے پوچھے بغیر کیونکہ ایل ٹی تھوڑا نارمل ہو گیا تھا تو پی سی آر نیگٹیو آگیا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکسنڈاری جو مدر اس بیری لکی کہ شی آر گاٹ پی سی آر نیگٹیو میں اس کے بعد اب مجھے لوجک تو مجھے نہیں ملے گی اس میں ایک اور مہمان اس وقت میرے بائیں ہاتھ پر جو موجود ہیں وہ ہیں علیشہ آصف اور علیشہ آصف کی جو بیماری کا سلسلہ ہے جی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں ان کی بیماری شروع ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن جس میں انسان اپنے آپ کو بہت یہ تصور کرتا ہے کہ بڑا کمائیگی اور کم طریقہ سے احساس ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر ان کو جنرلائز انگزائیٹی ڈس آرڈر جو میڈیکل کی ٹائمز میں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے بھارت اور آپ ہی سمجھئے کہ ہر وقت کی پریشانی تو اس سے ہوتا گیا ہے کہ انسان ہوتے ہوتے ایک ایسی سٹیج پر آن پہنچتا ہے جہاں کوئی بھی چھوٹا سا معمولی سا واقعہ جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوا ہو اس سے اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں پینک اٹیکس میں آپ کا سانس رکنے لگ جاتا ہے آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی ختم سب کچھ ابھی ختم ہو جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا یہ ان کی بیماری تھی جس کے لئے یہ اپنی سائیکولوجسٹ ڈاکٹر ارم کے پاس